سبسکرائب کریں ہمارا چینل عد تسکیر اور دبائیں بیل آئیکن اللہ هو اللہ هو اللہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد رب شرح لي صدري و يسر لي امري و احلو العقدة من لساني يفقه قولي دینی رہنمائی کی بدتیسویں مجلس میں تمام سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس مجلس میں خاص طور پر سورج گرہن سے متعلق کچھ سوال و جواب پیش کیے جائیں گے جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ کل اٹھائیس شوال چودہ سو اکتالیس اور اکیس جون دو ہزار بیس سورج گرہن کے بارے میں ماہرین فلکیات نے اعلانات کیے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ ہندوستان میں تقریباً دس بجے سے لے کر تین بجے تک تھوڑے بہت فرق کے ساتھ پورے ملک میں یہ سورج گرہن دیکھا جائے گا اور کافی لمبے عرصے تک یہ گرہن جاری رہے گا جس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ درمیانی وقت میں پورا سورج تقریباً چھپ جائے گا چونکہ یہ ایسا موقع ہے جو کبھی کبھی پیش آتا ہے اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس بارے میں ہماری شریعت کی جو رہنمائی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور ہمارے فقہاں نے جو ہدایات دی ہیں ان کے متعلق کچھ باتیں اس مجلس میں عرض کی جائیں کئی حضرات نے سوالات بھی کیے ان کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ان ہدایات کو سامنے رکھ کر جو واقعہ پیش آنے والا ہے اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سچے دل سے رجوع ہوں نماز کا دعاؤں کا توبہ اور استغفار کا خاص احتمام رکھیں ایک سوال یہ ہے کہ سورج گرہن کی حقیقت کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور اس کے اردگرد جو سیارے ہیں ان کی گردش کا ایک نظام مقرر فرما رکھا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ کی بہت بڑی دلیل ہے زمین کے اردگرد جو سیارہ سب سے قریب تر ہے وہ چاند ہے جب یہ چاند سورج اور زمین کے درمیان میں آ جاتا ہے تو جو سورج کی روشنی زمین پر پڑھنے والی ہوتی ہے اس میں یہ رکاوٹ بن جاتا ہے اور اس درمیان میں جو گرہن لگتا ہے یہ دراصل چاند کا سایہ ہے جو زمین پر پڑھتا ہے جو سورج کی روشنی کو روک لیتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے مقررہ نظام کا ایک حصہ ہے اچانک یہ چیز پیش نہیں آتی بلکہ جو نظام اللہ نے مقرر فرما رکھا ہے اسی اعتبار سے پیش آتی ہے اسی لئے جو لوگ فلکیات کے ماہر ہیں وہ پہلے ہی سے بتا دیتے ہیں کہ فلان تاریخ کو فلان علاقے میں اتنے وجہ سے اتنے وجہ تک یہ گرہن کی سورت پیش آئی گی ایک سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے سورج گرہن اس میں راز کیا ہے تو یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت دکھلاتے ہیں کہ ہم نے سورج کو روشنی آتا کی ہے لیکن جب بھی ہم چاہیں اس عظیم سورج کو بے نور کر سکتے ہیں اور اس کی روشنی میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں زمانے جاہلیت میں یہ مشہور تھا کہ دنیا میں کوئی اہم واقعہ جب پیش آتا ہے تو سورج کو یا چاند کو گرہن لگتا ہے اتفاق یہ کہ مدینہ منورہ میں جب سورج گرہن کا واقعہ پیش آیا تو نبی اکرم علیہ الصلاة والسلام کے صاحب زادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تھی تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید ان کی وفات کے حادثے کی وجہ سے یہ سورج کو گرہن لگا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس غلط تصور کو ختم فرماتے ہوئے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ بات ارشاد فرمائی یہ بقاری شریف وغیرہ کی روایت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ چاند اور سورج کسی کی وفات یا کسی کی زندگی کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے بلکہ یہ اللہ تعالی کی قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے اس کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے لہذا جب تم ایسا حادثہ دیکھو تو تم نماز پڑھو اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کرو توبہ استغفار کرو یعنی رجوع الاللہ کرو ایک سوال یہ ہے کہ ایک جوتشی نے دعویٰ کیا ہے کہ اکیس جون کو سورج گرہن کے بعد کورونا وائرس دنیا سے بلکل ختم ہو جائے گا اس دعویٰ کی کیا حقیقت ہے تو جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی اس سے اس دعویٰ کی بھی تردید ہو جاتی ہے کہ دنیا میں پیش آنے والے کسی بھی واقعے سے سورج یا چاند گرہن کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی وبا پھیلے یا رہے باقی ہو یا ختم ہو جائے اس کا سورج گرہن سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہ دعویٰ بلکل منگھڑت ہے وبا باقی رہے تو بھی اللہ کے حکم سے ہوگی اور اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اسے ختم کرنے کا ہے تو بھی وہ اللہ کے فیصلے سے ختم ہوگی سورج گرہن سے نہ کوئی چیز باقی رہ سکتی ہے نہ ختم ہو سکتی ہے ہمیں ایسے عقیدے سے بہرحال بچنا چاہیے ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ عوام میں مشہور ہے کہ سورج گرہن کے بعد حاملہ عورتوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے انہیں بالکل سہن میں نہیں نکلنا چاہیے کوئی لوہے کی چیز نہیں پکڑنی چاہیے کوئی چھوری وغیرہ سے کوئی چیز کاٹنی نہیں چاہیے ورنہ ان کا ہونے والا بچہ ہونٹ کٹا پیدا ہوگا یا ناقص پیدا ہوگا تو اس کی شریعت میں کیا ہے حقیقت ہے جواب یہ ہے کہ یہ سب تخمینی باتیں ہیں قرآن و حدیث میں یا شریعت میں ایسی کوئی سراحت نہیں ہے اور اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ اگر سورج گرہن کے درمیان حاملہ ایسا کرے گی تو بچہ ایسا پیدا ہوگا یہ سب بدفالی کی باتیں ہیں اور ہندوانی تہذیب کا اثر ہے مسلم ماں و بہنوں کو ایسی باتوں سے ایسے عقیدوں سے بارحال احتراز کرنا چاہیے سوال یہ ہے کہ سورج گرہن کے بعد کیا عمل مسنون ہے تو اس بارے میں جاننا چاہیے کہ مردوں کے لئے جب سورج گرہن شروع ہو جائے تو مساجد میں یا کسی کھلی جگہ میں با جماعت دو رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے اور بہتر یہ ہے کہ اس میں طویل قرات کی جائے سور بقرہ پڑھی جائے آل عمران پڑھی جائے اور اگر کوئی طویل قرات نہ کر سکے جو جتنی آسانی سے کر سکے اتنی کر لے رکو اور سجدے بھی لمبے کیے جائیں اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اگر گرہن باقی ہو تو طویل دعا کی جائے استغفار کا توبہ کا احتمام کیا جائے لہذا جن علاقوں میں مساجد کھل چکی ہیں وہاں اس کا نظام بنایا جا سکتا ہے جس کے لئے ازان اقامت تو کچھ نہیں ہوگی لیکن پہلے سے اعلان کیا جا سکتا ہے کہ فلا مسجد میں فلا وقت اس طرح سے نمازِ کصوف یعنی سورج گرہن کی نماز ادا کی جائے گی حکومتی ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے اور جہاں مساجد میں محدود تعداد کی اجادت ہے وہ محدود تعداد پڑھ لیں کسی امام کو مقرر کر کے اور اگر مسجد میں جانے کا موقع نہ ہو یا کوئی امام دستیاب نہ ہو پڑھانے والا تو گھروں کے اندر دو رکعت یا چار رکعت نمازِ کصوف اس نیت کے ساتھ کہ میں نمازِ کصوف سنت ادا کر رہا ہوں دو رکعت پڑھ لیں چار رکعت پڑھ لیں بعض فقہ نے اور کی بھی اجازت دی ہے وارحال یہ موقع کبھی کبھی پیش آتے ہیں اس لئے سب کو اس کا احتمام کرنا چاہیے جماعت سے نماز کا موقع مل جائے جماعت سے پڑھ لیں اور جماعت سے پڑھنے کا موقع نہ ہو تو اکیلے تو پڑھ ہی لیں دو رکعت پڑھنے میں کیا جاتا ہے جتنا زیادہ سے زیادہ اس میں آپ قرآن پڑھ سکیں وہ بہتر ہے اور ہماری خواتین جو ہیں وہ تنہا تنہا گھروں میں نماز پڑھیں گی اور پھر نماز سے فارغ ہو کر تسبیح میں دعا میں استغفار میں لگی رہے ہیں جب تک کہ پوری طرح سورج گرن ختم نہ ہو جائے اس وقت تک یہ سلسلہ باقی رہنا چاہیے غفلت بالکل نہیں ہونی چاہیے ایک سوال یہ ہے کہ آج کل مسجد میں نہ پڑھی جا سکے جیسا کہ بہت سی جگہوں کا ماحول ہے تو گھر میں پڑھ لیں امام دستیابو امام کے ساتھ پڑھ لیں نہیں تو الگ الگ پڑھ لیں بہرحال پڑھنے کا احتمام ہونا چاہیے اسی زمن میں ایک سوال یہ ہے کہ جب جماعت سے نماز پڑھی جائے تو قرآن جہرن ہونی چاہیے یا سرن یعنی آواز کے ساتھ پڑھیں یا آہستہ پڑھیں تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ سرن پڑھی جائے گی نماز کصوف طویل قرآت ہوگی اور سرن ہوگی لیکن جب جماعت سے نماز ہو رہی ہو اور طویل قرآت ہو رہی ہو تو ایسا بہت ممکن ہے کہ مقتدیوں کو اکتاعت ہونے لگے دیر تک کھڑا ہونا مشکل ہو جائے تو جہاں ایسا موقع ہو تو حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے قول کے اعتبار سے جہرن پڑھنے کی بھی گنجائش ہے جہری قرآت بھی ہو سکتی ہے اس میں خشو اور خضور اور دل جمی زیادہ محسوس ہوتی ہے سوال یہ ہے کہ یہ جو نماز پڑھی جائے گی نماز کسوف یہ عام نمازوں کی طرح پڑھی جائے گی یا اس میں کوئی فرق ہے تو احناف کے نزدیک نماز کسوف بیعینی اسی طرح پڑھی جائے گی جیسے کہ فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے دیگر بعد امہ کے نزدیک نماز کسوف اس طرح پڑھی جاتی ہے کہ ہر رکعت میں دو رکو ہوتے ہیں بجائے ایک رکو اور اس بارے میں بھی بعض روایتیں منقول ہیں اسی سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے دو رکو فرمائے حضرات احناف کے کہنا یہ ہے کہ جن روایتوں میں متعدد رکو کا تذکرہ ہے اس کے نقل کرنے والے یا تو کم عمر صحابہ ہیں اور یا خواتین ہیں اور جو اکابر صحابہ ہیں ان سے تعدد رکو کی روایات منقول نہیں ہیں اور غالباً اس کی وجہ یہ پیش آئی کہ جب آپ نے طویل رکو فرما آیا تو درمیانی سب والوں نے سمجھا کہ شاید حضور رکو سے اٹھ چکے ہیں انہوں نے سر اٹھا لیا پھر دیکھا کہ آپ رکو ہی میں پیچھے والے سمجھے کہ رکو ہو چکا ہے غالباً اس وجہ سے ان اصاغر صاحبہ سے تعدد رکو کی روایات منقول ہوئیں بہرحال اشتبا تو ہے ہی اس لئے اشتبا والی بات کو چھوڑ کر یقینی بات کو لینا یہ زیادہ بہتر ہے اس لئے ان ائمہ کے نزدیک بھی اصل رکو پہلے ہی والا رکو ہے کہ اس میں جو رکو میں شریک ہوگا وہی رکعت پانے والا شمار ہوگا دوسرے رکو میں جو شریک ہو رہا ہے وہ رکعت پانے والا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے جو بہت اہمیت رکھتی ہے کہ سورج گرہن کی نماز کے سلسلے میں جو احادیث شریفہ وارد ہیں ان میں بعض عجیب باتیں بھی ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلاة والسلام نماز پڑھتے پڑھتے آگے تشریف لے گئے اپنی جگہ سے اور کبھی نماز پڑھتے ہی پڑھتے بالکل پیچھے آگئے یہ نقل حرکت اور بعض کلمات بھی آپ کی زبان سے سنے گئے دوران نماز بعد میں جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ دوران نماز مجھے برزقی احوال دکھائے گئے تھے جنت جہنم کا نظارہ کرایا گیا تھا جب میں آگے بڑھ رہا تھا تو جنت کا مشاہدہ ہو رہا تھا جب پیچھے ہٹ رہا تھا تو جہنم کو دیکھ کے پیچھے ہٹ رہا تھا لہذا جن روایتوں میں قیفیت کا فرق ہے اس کو پیغمبر علیہ السلام کی خصوصیت پر محمول کیا جائے گا امت کو اس کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے امت کو عمل انہی روایات پر کرنا زیادہ بہتر ہے مناسب ہے جو عام اصول اور دستور کے مطابق نمازوں کے موافق ہیں اس لئے احناف کی رائے دلائل کی روشنی میں یہی ہے کہ یہ نماز کصوف دو رکعت یا چار رکعت عام نمازوں کی طرح پڑھی جائے گی اس میں کوئی الگ سے تخصیص نہیں ہے ایک سوال یہ بھی ہے کہ سورج گرن کے بیچ میں اگر مکرو وقت آ جائے تو پھر نماز کیسے پڑھی جائے گی جواب یہ ہے کہ مکرو وقت سے پہلے پڑھیں یا مکرو وقت گزرنے کے بعد پڑھیں مکرو وقت کے درمیان میں یہ نماز پڑھنا درست نہیں ہے کیونکہ یہ نفلی نماز ہے سنت نماز ہے اور ویسے بھی کوئی نماز زوال کے وقت میں پڑھنی درست نہیں جیسا کہ کل بتلائے جا رہا ہے کہ زوال کے دوران بھی گرہن جاری رہے گا اس لیے ہر علاقے کے لوگ اپنی اپنی جگہ جنتری دیکھ کر معلوم کر لیں کہ زوال کا بعد کب شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے پہلے اپنی نماز ختم کر لیں تو بہتر ہے پھر بعد میں پڑھنی ہو تو بعد میں پڑھیں ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی جگہ بادل کی وجہ سے گرہن نظر نہ آسکے لیکن گرہن کا اعلان ہو چکا ہو تو نماز قصوب پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے تو جواب یہ ہے کہ فقہ نے لکھا ہے کہ ایسی حالت میں بھی نماز قصوب پڑھی جائے گی جب کہ یقین ہو کہ قصوب ہو رہا ہے بہرحال اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس سنت کی ادائی کی توفیق عطا فرمائے اپنے عذاب سے اپنے غزب سے اپنی پوری امت کی حفاظت فرمائیں اور اس وقت جو پورے عالم میں وبا پھیلی بھی ہے